مخاری شریف کی حدیث پاک ہے ام المومنین کھانا لے کے غارِ حرام میں گئیں حضور غارِ حرام میں مہوے عبادت ہیں ام المومنین جب وہاں پہنچئے ہیں تو حضور نے فرمایا ابھی جبریل آئے تھے اور تمہارے آنے سے پہلے جبریل مجھے خبر دے رہے تھے کہ خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہیں یا رسول اللہ جب خدیجہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو اللہ کی طرف سے انہیں سلام عطا فرمائے اور میری طرف سے انہیں سلام پیش کر رہے ہیں کیا شان ہے حضرت ام المومنین کی کہ دنیا میں انہیں رب کی طرف سے سلام پیش کیا جا سلام عطا کیا جا رہا ہے اور ساتھ یہ بشارت دی بخاری شریف میں حدیث ہے جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دے دیں کہ اللہ نے جنت میں خدیجہ دلکبرہ کے لیے ایک محل تیار کیا ہے جو موتیوں کا محل ہے اس میں شور نہیں ہوگا اس میں سکون ہوگا ام المومنین کو اتنا بلن درجہ ملا کہ دنیا میں رب کی طرف سے سلام آ رہے ہیں ام المومنین دس نبوی میں وصال پا رہی ہیں اعلان نبوت کو کتنے سال ہوئے تھے دسویں سال ہے جب آپ کا وصال ہوئے ہیں ابھی حضور نے میراج نہیں کی ابھی پانچ نمازیں فرض نہیں ہوئیں روزیں فرض نہیں ہوئے روزیں مدینہ منورہ میں آکے فرض ہوئے حاج بھی فرض نہیں ہوا حاج مدینہ منورہ میں آکے فرض ہوئے زکاة کی تفصیلات بھی مدینہ منورہ میں انفاق بھی سبیل اللہ کا حکم تو مکہ میں آگیا ہے لیکن زکاة جو ہے وہ مدینہ منورہ میں فرض ہوئے ام المومنین نے روزیں نہیں رکھے حاج نہیں کیا یہ پنجگانہ نمازیں بھی آپ کے وصال کے بعد فرض ہوئی ہیں پھر درجہ اتنا بلند کیسے ہو گیا ہے انہوں نے کیا کیا ہے کہ درجہ اتنا بلند ہو گیا ہے اگر میز نمازوں سے روزوں سے حاج کرنے سے ہی درجہ مل دے تو ام المومنین کو یہ بلند درجہ کیسے ملا ہے انہوں نے تو روزیں نہیں رکھے انہوں نے تو حاج نہیں کیا یہ سب ان کے بعد فرض ہوئے ہیں ام المومنین کو بلند درجہ ملا ہے تو ایمان کامل کی وجہ سے ملا ہے اور خدمت رسول کی وجہ سے ملا ہے عدب رسول کی وجہ سے ملا ہے عمل بعد کی بات ہے ایمان پہلے ہے قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ کریم نے اہل جنت کا ذکر کیا تو دو چیزیں بیان کی گئی ہیں ایمان اور نیک آمال پہلے کس چیز کا بیان ہے عمل کا یا ایمان کا پہلے ایمان کا بیان ہے ایمان کامل ہوگا تو عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا اور ایمان کس چیز کا نام ہے مَا جَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ حضور کو مان لینا یہ ایمان ہے حضور کا بن جانا یہ ایمان ہے حضور کا ہو جانا یہ ایمان ہے بَا مُسْطَفَا بِرَسَانْخِ شَرَاكِ دِينَ اگر بَعُوْنَ رَسِدِي تَعْبُوا لَحَوِينَ اگر کوئی نمازیں پڑھے روزیں رکھے حاج کرے لیکن حضور کا عدب نہیں کرتا نماز روزہ کسی کام کا نہیں ہے اگر دل میں عدب رسول نہیں ہے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ